نظرین اگرامی اور انگلیش میں دی لیڈی آف ہیون ہے جسے حضرت بی بی فاطمہ خاتون جنت کی زندگی پر بنایا گیا ہے یہ فلم قرآن کی صداقت پر بھی حملہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر بھی حملہ ہے اسلام کی حقانیت پر بھی حملہ ہے صحابہ اکرام کی ناموس پر بھی حملہ ہے اور حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بہت بڑا تاثر دکھایا گیا ہے سوال یہ ہے کہ یہ فلم کس نے تیار کی اور کیوں کی کیا یہ فلم تیار کی گئی یا یہودی لوبی کی جانب سے تیار کروائی گئی سمجھ سے بالاتر ہے کہ اتنا حساس قسم کا دینی مواد ان کے پاس پہنچ کیسے گیا کیا یہ اسلام کے خلاف کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے اس سارے معاملات میں مدد کس نے فراہم کی ایک فرقے کی جانب سے اس فلم کی بہت تعریف کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جس شخص نے اس فلم کو بنایا لوگوں تک پہنچایا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تمام حاجتیں پوری کر دیں گی ایران نے بھی اس فلم کی تردید کر دی ہے اس فلم کو بہت سارے ممالک نے بین کر دیا ہے مگر فلم کا ڈائریکٹر کہتا ہے کہ کروڑوں ڈالر اس فلم پر لگائے گئے ہیں ہم اسے روک نہیں سکتے اس فلم پر تقریباً پندرہ ملین ڈالر لاغت آئی ہے اس فلم میں خاص کر سنی شیعہ فسادات کے علاوہ دیگر فسادات کے راز چھپے ہیں اور فرقہ واریت کو ہوا دینے کی پوری کوشش کی گئی ہے اس کے علاوہ اس فلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اور خاتون جنت کی آوازیں بھی ہیں جو کہ سیدھی سیدھی توہین رسالت ہے ناؤذب اللہ یہ حرکت آج اس دور میں کی جا رہی ہے جب فرقہ واریت عام ہے اور مسلک کی خاطر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں اس وقت میں ایسی فلم بنانا بہت بڑا خوفیہ منصوبہ ہے جسے استعمال کر کے نفرت کے بیج بوئے جا رہی ہیں جس کا کھمیازہ میں اور آپ بکتیں گے ایسی باتوں سے اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ دجالی قوتیں ہیں جو عزل سے مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح کے منصوبوں سے کھل کر ان کے گنونے آزائم سامنے آ رہے ہیں وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ فساد پھیلا کر خود آرام سے بیٹھ کر ان کا تماشا دیکھیں اور ان کے جذبات سے کھیلیں دوستو اس فلم کو لے کر بہت سارے احتجاج ہو رہے ہیں کہ اس کی ریلیز کو روکا جائے جس کی بنیاد پر پی ٹی اے حکومت نے اس فلم کی ریلیز پر پابندی آئید کر دی ہے تاکہ فرقہ واریت سے بچا جا سکے اس فلم کا کانٹنٹ لکھنے والے الشیخ یسر الحبیب کا نام پہلے ہی تضاد سے بڑا پڑا ہے لہٰذا ایسے شخص سے کسی اچھے کام کی امید تو کی ہی نہیں جا سکتی اس شخص کے ماضی کا اگر جائزہ لے تو معلوم ہوتا ہے کہ سن 1988 میں پیدا ہونے والا یہ شخص برطانیہ جیسے ملک میں اپنے خود ساختہ نظریات سے بہت سے وسائل کا مالک ہو جاتا ہے پھر 35 سالہ یہ شخص اپنی تفرقہ انگیز کارکردگی کی وجہ سے کویت میں گرفتار بھی ہوا لیکن وہاں سے رہائی کے بعد اس نے سیاسی طور پر برطانیہ میں پناہ لی جہاں سے اس کا اپنا ٹی وی چینل فدق کے نام سے چل رہا ہے اس نے اپنے اس سیٹلائٹ چینل کی سکرین پر اللہ اکبر اور آئیشہ فن نار جیسے نارے لکھ کر امت مسلمہ کے جذبات کو بھی مجروع کیا جس پر سعودی عرب اور کویت کے اہل تشریع کے علماء نے اس کے خلاف سخت موقف اکتیار کیا اور اس کو شیعہ سے خارج قرار دے دیا اس کے اس طرح کے نظریات کی وجہ سے اس کو بہت گلت نظروں سے دیکھا جاتا ہے اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے علماء اکرام کی نظر میں اس کا مقام کافی حد تک گر گیا ہے جس دن سے اس فلم کا ٹریلر آیا ہے اس دن سے احتجاج جاری ہے آپ سے گزاری ہے کہ ہرگیز اس ٹریلر کو نہ دیکھیں کیونکہ اس کا نقصان آپ کو اور فائدہ ان بیغیرتوں کو ہوگا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ نکہ بان